اوزباللہ امہ شیطان نظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادوانی صاحب اور دیگر موجزان میمن کمیونٹی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ مجھے بڑی خوشی ہے میں آج صبح آئی ایونٹ کے لیے ہمارے آئی کیاپ کا ایک چپٹر کا ایونٹ تھا یو ای کے کورپرٹ ٹیکس میں تو عزت باقی تھی انہوں نے کیونکہ میں ماضی میں ان کا صدر بھی رہا ہوں اور رمضللہ کافی آنا جانا رہا ہے ان کے ساتھ اور اس چپٹر کے میں نے بڑے ایونٹ کی اور ہاؤس فول ایونٹ کی ہے میں خالی نایت کو بتاؤ گا کہ ہم او دابی ہوئے اس سے بڑا ایونٹ کی مرحل ہے ہم او تاریخ بنی ہو اور دبائی کرتے ہیں اور آج کا ایونٹ کی مرحل ہے وہ کہتے ہیں کھڑکی توڑی اللہ تالہ ہمیشہ آج پر بندوں سے کام دیتا ہے اور وہ کام اس لیے لیتا ہے کہ اس کو منصب دیتا ہے تو اس سے آزماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک منصب دیاؤ اللہ تالہ میں ایک صلاحیت دیتا ہے اور وہ آزمائے نہیں اور ہر کام ہر قوضہ ہی گئے آج میں منصب ہسٹیٹ کسی کمیشن جو چیئر کر کر یہ بھی ایک آزمائش ہے اور ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی آزمائش آتی ہے اور اگر آپ اللہ کو یاد کر کے بلکل اس کی راہ پہ جانتے ہیں اگر آپ اس آزمائش شکرے ہوتے ہیں تو آپ کے درجات ہمیشہ بلد ہوتے ہیں اور جب بھی آپ ناشکرے بن جائیں تو آپ کی اتنے لگتے ہیں میں نے ایک مثال میں دیتا ہوں میں نے دس پارہ برمہ سال پہلے کی ایک مثال ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا پیر نکیب صاحب میں بیٹھا ہوا تھا میں ایک کون آیا کسی ایک دوست کا تو تم اسے ایک ایسی بات کام کا کام مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے پاس ملے اور میں جانتا تھا اس شخص میں جس سے ایک کام تھا اور ان کو بھی جانتا تھا جن کا یہ کام تھا تو میں بڑا ششو پہلے میں تھا میں نے کہا کیا 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 ہاں کو نہ کروں گا تو میں تھوڑا سا پریشانتہ تھا مہترم پیل صاحب نے میسے کہا کیا آپ یار آپ ہمیشہ سے کرتے رہتے ہیں آج آپ پریشان کیوں ہو گئے میں نے ایک ایسا کام ہم کو ظاہری بات کسی کا راستہ میں ملتا ہونے سکتا تھا کہ کیا کام ہے میں نے کہا یار کیوں ایسی نوبت آگئی ہے کہ کام مجھے لگ رہا ہے یہ شاید ٹھیک نہیں ہے اور جس سے کام ہے وہ جاننے والے ہیں تو میں کیا کیا تو انہوں نے جو فرماد دیا وہ میں نے اپنے گرہ سے باندھا اور آج تک اس کو میں نے گرہ سے باندھے رکھا ہو گیا انہوں نے باندھے کہ جی انہوں نے پاکستان میں کہہ دیتے ہیں کہ جی مندرہ کرو سولہ کرو اٹھارہ کرو اٹھارہ کروڑ اپنے پہنگے دیں کہ اٹھارہ کروڑ کی آواتی ہے انہوں نے کہا کہ اٹھارہ کروڑ کی آواتی ہے سولہ صاحب اس کام کے لئے ہونا نہ ہونا تو اللہ کے آدمی آپ کو کمی منتخب کیا گیا پہ آپ کو باندھے کس نے کرویا ہوگا حضرت اللہ نہیں کرویا ہوگا کسی کا کام ہوگا اور اس کو بھی پتا ہے کہ آپ کو یہ صلاحیت میں آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کا کام کریں گے یا نہ کریں وہ بات کی بات ہے مگر کوشش تو کریں اگر ہو گیا تو بھی آپ سرکھ رکھ رکھ نہ ہوا تو بھی اللہ کے آزار سرکھ رکھ تم تو میثمیٹک کے سکنٹ نے پروبیمیسی ڈیوٹی 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 دلہی دینا تو جب میں نے یہ سونا سکنے کا اچھا ٹھیک ہے میں پہنچا تھا میں جنس صاحب سکتہ تو ان کو کہایا یہ کام مجھے نظر آرہا ہے میرے ایک بھائیزہ ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میریٹ بھی کام ہے اور اگر آپ نہ ہو تو پلیز آپ کنسیڈر کر کے کر دیں پل کام ہونا نہ ہونا ہوئی بات ہے اللہ کے حات پر کام ہو گیا تو پھر ان کو میں نے کہا میں نے آپ نے ایک ایڈوائیز کی اور یہ کام ہو گیا تو ان نے کہا دیکھیں اللہ نے آپ کو سنایی کی وہ آپ کو آزمائی رہا ہے تو آپ آزمائی شکھ بریو دیں اب آپ دیکھ دیجئے کہ آپ کے آلاج بلندی آئی اور ہمیشہ اس چیز آپ گرہ سے بات دیں کہ کسی کو منا بھی کوئی بھی کام ہو بات نہیں کوئی کس آس لگا کے آپ کو کوئی کام کہتا ہے ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے آدھ میں محمد کرنا آپ کے آدھ میں اور سب کے لیے بھلا چاہتا کبھی کسی کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ یار اس نے یہ کیا تک میری زندگی میں بڑے پمپی رہیٹ میں اور اچھا آپ نے یہاں کی باتیں کر رہے تھے یہ چھوٹے سے معاملے میں جب میں بڑے بڑے معاملات آتا ہم انہ اللہ پچھے ہو اور ایک پیشنری کی لائیت میں میرے بھائی باتے ہیں میں کافی چھوٹے نوہر میں باتے ہیں اچھا صاحب ہے سفراد ہے نیو اللہ صاحب ہے نایت ہے کاف کاف اور یوں ایمی آسف ہے ہم نے ایک ہی کوشش کی ہے کہ کسی کا بھلا ہو سکتے نہیں ہو سکتا تو بھی کوشش کریں اللہ کرے یا دعا کریں میں متوسط بلکل لوڑ مٹھو ملہ مالد صاحب میرے جنرلس آج ماشاءاللہ یا آتا ہوں انس کو ملہ جنرلس لیے دو میں انتہادر کے علاقہ آپ جانتے ہوں گے کراچی ادھر میری رہائش کچھ سے آئے پڑے اللہ کا شکر ہوا پر جسل میں تھا کرم ہوا مات باپ کی دعائیں تھی دوستوں کی دعائیں تھی اپنی میند تھی تو فرسٹ وڈیر میں نکال پہ انجام پاس کرنے پاس کرنے کے بعد اچھی نوکی سب کچھ تھا اپدہ اگر آزمائش آزمائش پر ایک چیز میں نے چھوڑی اللہ کی دعائیں جو بھی ہوا میں نے کہا من اللہ اور جو مجھے نوازہ کیا میں آپ کو یہ بھی ایک حادثہ تھا کہ میں الیکشن مرسل میرے خلاف کچھ سترہ سال پہلے یہ پتہ میرے ایک دوست بچپن کا بھائی بھی ہے بھائی سے بڑک ہے میرا بھائی بھائی آرے تو بھائیوں بھی دے گئی ہے دوکٹر فروغ نسل اس نے کہا شاک اور میرے لائیر بھی اس کے کوئلہ احمد نہیں تم لڑوں الیکشن مجھے الیکشن میں حروانے کی کوشش نہیں کی روکنے کی کوشش اس کا یہ تھا میں جیتا الیکشن اور وہ چار سال کام کی اسی منطق پہ کیا کسی کے کام مرنے اب پرفارمنٹ دے لاشتیئر میں ترجیتا اور اللہ نے کرم کیا اور وہ ریکارڈ کا ہمکی آئی کیا کیونکہ میرا خیال کسی کے تصور ہوں اور اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ مجھ سے زیادہ بڑے بڑے نام سامنے تفلے مکتب بھی نہیں ابراہیم سیداد ابراہیم بہت والا حمید چودری نجم چودری خالد رفی مسعود نقوی حسین مسرائی یوسف عادر عادر یہ ہمارے مکتب بھی ایسی تفلے سوریہ زفر صوبانیہ حسد علی شاہ شبر زہدی ان میں سے ایک مشٹینشن مجھے ملی اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ پوری کاؤنسل نے مجھے گولڈ بڑی دیا کہ اتنی 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 اچھی پرفارمنس کی زندگی چار سال میں کرا جنب کا صدق اور وہ کام کیے جو کہ اے بغیر سوریہ زندگی اور آسگر والی کا جس کو کافی ختمات تھی کرا جنب ان کے بعد دوسرا پرزیدنٹا جس کو گولڈ بڑی دیا گیا میرا تعلق باٹو آمبر کمیلٹی سے شائعہ آئے ایڈیوکیشنل سرگیس میں یا شوشل سرگیس میں باٹو آمبر جماعت میں کسی کو گولڈ بڑی دیا میری تو وہ کہہ جانا جہاں گئے جاستان چھوڑا ہے وہاں پوزیٹی ہوگا ہے اور پر پاکستان اب ہونٹر میں ٹھیکم وہاں پہتے ہیں وہ دوں گہے ہیں وہاں دوں بن چندہ melhor باٹو آہ میں اس پارے اس پارے میں ت یارا تکس قومیاھام ویری سوچ من غرف It's ۳38 کے پاس شکریہ عملہ اس پارے میں Pat إلى پیس کے بار سنے�면stones مختلف ہے میں ٹور پہ بن سادگیسے میں پہا استعمال علاوہیں چار سال تک اللہ نے مجھے کرم کیا میں اونلی پرسن پانچ سال سے میں کمیٹی میں ہوں چار سال تک میں نے چیل کیا اور ابھی جب دارتا ہوا ہے ہم نے کہا کہ نہیں ہے پاکستان کیلئے کچھ کرنا میں سارا اپنا بھنے چھوڑ چاڑ کے بیٹے کے حوالے گھر کے اچھے مہینے سے پرو بھونو پہلا بمیسٹر سے اس نے پرو بھونو ڈکلے لیا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ نے مجھے باؤت دیا ہے مجھے کوئی چیز نہ میں تنقا لیتا ہوں نہ رہنا کھانا پینا کچھ سے پیٹرول بھی گاڑی اس لیے لیے کہ وہاں سیکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں ہونا میرے پاس اللہ نے مجھے باؤت دیا ہے اس نے آباز میں گاڑی بھی اپنی نجا سکتا ہوں کوئی چیزی رواداری میں آج اللہ کے شکرے ساتھ ہاتھ مہینے سے بیٹھا کسی شخص میں اولی مطمئن اکاد کرتا ہے میں یا میری آفیس یا میرے بچے کسی نے کوئی ایک نام کے لیے بی آر میں کتا نہیں باتا کہ یہ میری ٹیکس رکھتر سے رہا ہے بیٹا میرا اہل نے میری انٹرنیشن ٹیکس اور بھرو جو بھرو جو بھرو جو بار اس لئے ہیں ان کا حق مند ہے اور ان پہ یہ میری طرف سے ان بھار جوئے کامل سے اور نہیں جا بی آر ان کو کہتا ہے اب مماری رول پہ آؤ اور اب مماری ٹیکسز کے کیسز دوں تو یہ ہم نے مثالیں قائم کرتی ہیں آج اللہ کا شکر ہے وہ ریپورٹ میں نے لکھی ہے جیسے میرا خیال ہے بڑے بڑے لوگ شاید گبرا رہے تھے اور لکھے میں نے چھوٹ ہوئے تو اللہ کے حالے والے 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 ریپورٹ آر ساتھوں ستائیسیں شمع کو سرکار کے قدمی تو اس کا تو انپیٹ آنا ہے وہ سرکار کے حالے میں تو اللہ صالح نے اس کے قدمی میں جب کوئی چیز مل گئی تو زائد جائے لگتے ہیں لہذا آپ کی اومینے دن لکھ رہے ہیں الحمداللہ دیکھ رہے ہیں تو میں یہی کہیں ہوں آپ کو کہ میمن کمی Trinity ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کے چرچے پاکستان میں دنیا میں چریٹی کے حوالے سے شوشل ورک کے حوالے سے یہ روزہ دوشن کی طرح ہے ہم سر آدم کی داؤلاؤں کو اس خدمت کو ریبول سکتے کہ انہوں نے بلینک چرک لیا تھا کہ اے جاتا ہوں کہ اے مطمئن آدھا کہ یہ لوگ پاکستان کو دیکھ لیا ہے آج آپ دینی خدمت دیکھ لیں دنیاوی خدمت دیکھ لیں آپ کی قوم آگئے تو مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہم ٹکڑوں میں پٹے ہوں آج ہمیں یونٹی نہیں ہیں میں ایسی لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک کو شوشل ورک کے حوالے سے میں کر لیتا ہوں باقی یہ سیاست سے میں ضرور ہوں ہر جگہ آپ نے 3-4 طرح سارے رہیوں پر بندگیاں آپ بنھا لیا کوئی ایک چھوٹی ترجم پھتہ نہیں کیونکون سی ہیں پاون جماعتیں ہیں ان کی ایک جماعت ہمیں یونائیٹری وال پاس کا محمن فیٹشن ارے بھائی دنیا میں جہاں جہاں محمن ہیں ان کی آپ جماعتیں بناو ان کی فیڈریشن بناو فیڈریشن کی سکریم باڈی باڈی اس میں سکریم باڈی میں اچھے آٹھ لوگ ہو جو کریڈبل ہوں پوری دنیا سے اور ان کا کام وہ آپ کی چیریٹی کو دیکھو اس کو چلائیں آج آپ کو میں ایک چھوٹی سی مسات داتا میں پاکستان میں پاکستان میں کم اسمت سے چار ہزار ایسے میبر ہیں اگر اپنی ایک سال کی زکاہ چاہتے ہیں وہ مجھے تین سال میں لکھتے ہیں میں آپ کو داوے کے ساتھ کرتا ہوں کوئی بھی میں مہیں مہیں نہ بھوکا سوئے گا نہ بے گھر ہوگا نہ بے روزگار ہوگا اور میری کوئی بیٹی , خلی میکنے جسربوڑیں کی ہوجاتی تظریریں کی جوہلے ہیں کوئی میکنے ہوجاتے ہیں کوئی میکنے ہوجاتے ہیں وہ ہمklär surat کو شادبہ کیا بھی کچھ نہیں ہم سریر اپنی تصویریں کی جوانے سے ایک وڑی نجی مسجد بنیں دوسری اس کے پرینل بنیں دیکھیں بھائیں نہیں باز عشید بہت کے هم OA'sに% palls تو یہ میرا اطلاق ضرور ہے مگر اللہ کرے سارے اچھے کام ہوتے رہے اور کچھ بھی کوئی کام کرے دامتہ نسکو آگے بڑھانا چاہتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں سب مل کے اگر آپ کام کریں یہ نہ سوچیں کہ میں کونگوان کو یہ بتا رہا تھا کہ 50% ڈاغم آئے میرا خیال حاصل زمان کو بھی بتاؤ گا 75% of my council last year was saying کہ تولہ صاحب آپ دوبارہ ایک ساتھ ہیں اور جو ابھی موجودہ صدر اہلی ردی وہ کاؤنسل کی میٹنگ میں کہہ چکا ہے میں نے اس کو ایکسپنجھ کرنا میں نے آج تک یہ نہیں کرنا پہلے کی بات ہوتی جب لیڈر نہیں ہوگی اب تو ایک سال کا بن گیا ہے اب لیڈرشپ کو بڑا ہوگا it's a time for me to retire now someone else has to take it I am here with you for 3 years جو ہمارا election کا tenure ہوتا ہے میں جو بھی آپ کو چاہیے اور آج میں کام ہوتا ہے کہ آپ کھٹ کرتے ہیں آج انہوں نے کہا ہے مجھے بلایا ہے آج میں بلا گیا رہا شاک بھائی آپ نے آگے مجھے اللہ نے بہت دیا مجھے آئیٹ 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 کی پیسوں کی ضرورت دیں گے مجھے بہت حزن دی اور وہ اسی کی نیتے ہیں اور اس کو اپنی ٹیم وہ ایک بنائے اور اس کو اس اینگل پہ لے کے آئے کہ میمن بچے اور بچےوں کو آپ اور کوئی بھی ہو ہمیں کہ یہ میمن سے بھی تھوڑا سے آگے جانا چاہیے مگر میمن بچے بچوں کو بڑائی کی طرف راگ کریں ایک نسل میں اگر ایک بچہ یا بچے ایک اگر پڑ جاتا ہے تو اگلی نسل کو ڈھیک کرتا ہے میں روشن میں ساتھا ہوں اور بہت سارے ہیں ہم سب یہی ہیں تو ان لائنس پہ آپ چلیں جا آپ میری ضرورت آپ کو ہو آپ مجھے گے میں آتا with these words thank you very much for inviting me